اچھا جی ایک جو سوال ہے آج کا نشست کا بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تعلقات بچانے کے لیے کامپرومائز کرنے چاہیے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے جس کو جاننے کی کوشش کریں کہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں دو لوگوں کے درمیان تعلقات میں کانفلکٹ آنا ایک نیچرل فینامینا ہے اُد اقتی عمل ہے صاحب ذرا دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں تو وہ ضروری تو نہیں کہ ہر بات پہ وہ ایک گیسے ہو سکیں تو لوگوں کے انڈرسٹیننگ فرق ہیں لوگوں کا نالیج فرق ہے لوگوں کی بیک گراؤنڈ فرق ہے لوگوں کی پرسپشن فرق ہے لوگوں کی گرومنگ فرق ہے ان کی تربیہ فرق ہوئی ہے پرنٹنگ ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں پڑھا ہی فرق ہے تو کانفلکٹ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کانفلکٹ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کو سولف کرنے کے چار کون سے طریقے ہیں اور وہ چار طریقے ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ نے استعمال کرنے ہیں پہلا طریقہ تو ہم کہتے ہیں آوائیڈنس کا آوائیڈنس یعنی کہ آپ آوائیڈ کریں کانفلکٹ کو آوائیڈ کریں اور یہ لوز لوز ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ جی اگر تو آپ ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا واسطہ ہی نہیں پڑتا یا اس کی کوئی ریسپیکٹ کا ایسا وجہ ہے یا اس کا کوئی ریلیشنشپ ایسا ہے تو آپ آوائیڈ کریں تو جب اب آپ آوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جی وہ تعلق ایسا ہے کہ آپ نے کبھی کبھار ملنا ہے لیکن جب آپ کے انٹرپرسن کانفلکٹ اس طرح کے آ جائیں کہ جو ایک بہت قریبی ہوں تو وہاں پہ آوائیڈنس کی سٹریٹیجی نہیں چلتی وہاں پہ آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں جس شخص سے آپ نے مہینے میں ایک دفعہ یہ سال میں دو دفعہ ملنا ہے اسے تو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کٹھے رہنا ہو روز ملنا ہو یا بار بار ملنا ہو افتے میں کئی بار ملنا ہو وہاں پہ آپ آوائیڈ کریں گے تو لوس لوس ہوگا یعنی کہ آپ تعلقات آہستہ آہستہ اگر وہ ایک ایسی چیز کرتے ہیں جو آپ کا بری لگتی ہے اور آپ اس کو آوائیڈ کرتے رہیں تو صاحب طرح آہستہ آہستہ آپ کا دن مہلا ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ لوس لوس سیچویشن ہے دوسری سٹریٹیجی ہوتی ہے کمپیٹیشن کی مقابلہ بازی کی اگر آپ کسی دوسرے کو ہرا کے پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیں گے یا اپنی بات منوانا چاہیں گے تو پوسیبیلٹی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی بات منوانا لیں لیکن آپ بہیوریلی یہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرا آدمی بھی انتظار میں رہتا ہے کہ وہ آپ کو کس دن ہرائے گا اگر آج آپ نے اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا یا آج آپ نے اپنے آرگومنٹ سے اس کو جیت لیا تو وہ اب اس تاک میں ہے کہ وہ کس دن آپ کو کسی چیز پر پکڑے اور پھر آپ سے سوری کروائے تو اس لیے یہ جو کمپیٹیشن ہے ون لوس سیجویشن یہ بھی ون لوس ہے آج آپ جیت جائیں گے کل کس کی باری آئے گی تو وہ جیت جائے گا آپ ہار جائیں گے تو یہ چلتی رہ گی آپ صاحب صاحب رہا ہے کہ قریبی رشتے کے اندر آپ ایسے تو نہیں مقابلے بازی میں محاز پر تو نہیں رہ سکتے کہ آپ اس محاز میں ہیں اور اس تاک میں ہیں کہ کوئی شخص گلتی کرے یا کوئی ایسی بات ہو کہ میں نے ایک دفعہ اس سے سوری کروائی تھی اور آج میں اس سے سوری کرواؤں اور یہ چلتی رہے گی تو صاحب 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 جو جو قریبی تعلقات میں بزمزگی پیدا ہوگی اور آہصہ ایسا دور ہو جائیں گے. تیسری جو سٹریٹیجی ہے وہ ہوتی ہے کامپرومائز کی یا کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کی. یہ بھی لوس ون ہے یا ون لوس کہہ لیں اس کو کہ جی آپ نے کامپرومائز کر دی یا اگر آپ نے سنگل ہینڈلی کامپرومائز کیا ہے. ایک ہی شخص کامپرومائز کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے وہ کب تک کامپرومائز کرے گا؟ ایک نہ دن آئے گا کہ وہ دوسری ایک سٹریم پہ چلا جائے گا. اور آپ نے اکثر قادر رشتوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر دو لوگ آپس میں ایک رشتہ ہے اور ایک شخص کامپرومائز کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تو ایک دفعہ اس کی کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اس کی بسات یا اس کی برداشت سے ہی وہ چیز ختم ہو جائے گی اور وہ پھٹ پڑے گا. تو الٹیمیٹلی یہ سٹریٹیجی وقتی طور پہ تو آپ کامپرومائز کر سکتے ہیں یا کسی کو کاموڈیٹ کر سکتے ہیں جو تعلق اتنا زیادہ دور کا نہ ہو لیکن بہت قریبی تعلق میں لانگ ٹرم یہ سٹریٹیجی یہ بھی کامیاب نہیں ہے. تو چوتھی سٹریٹیجی جو انسی ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کولیبوریٹ کرنا آپس میں تھوڑا سا دو قدم وہ آدمی بڑھائیں دو قدم آب بڑھائیں اور کسی درمیانی راستہ نکال آجائے اس کے اوپر تو اس میں ownership ہوتی ہے اور win-win ہو جاتا ہے دونوں کی بات مانی جاتی ہے اچھا اب یہ چو کانفریٹ کا موڈل ہے لیکن اب اس کو لگانا انسینا وہ کام ہے کہ آپ situations آپ کو دیکھنی پڑے گی کچھ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جی دور دراز کے لوگ ہیں ملاقات کم ہوتی ہے تو اس میں تو آپ آوائیڈ کریں کسی نے کچھ کہا دی آپ کو آپ کو بتا ہے کہ اس سے میری ملاقات سال میں چھوڑو یار چھوڑو رہنے کو مٹی ڈالو اور بقایا جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ہوتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں فضول کے کانفلٹ کہتے ہیں سوڑو کانفلٹ ایسے کانفلٹ جو کانفلٹ نہیں ہے بس فضول میں misunderstanding کی وجہ سے کانفلٹ ہو گیا ہے اور یہ میں اب آپ کی اس سوال کے جواب کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ رشتہ بڑا قریب کا ہو جہاں پہ misunderstanding کی وجہ سے کانفلٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ صاحب ذرہ ہے کہ آپ کو compromise یا accommodate نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو اپنی اس misunderstanding کو clear کرنا چاہیے یعنی کہ collaborate کرنا چاہیے تاکہ وہ misunderstanding clear ہو جائے جس کی وجہ سے کانفلٹ پڑا گیا ہے وہ کہہ رہا آپ نے یہ کہا آپ کے میں نے یہ بات نہیں کی اور بات ختم ہو جاتی ہے clear کر دیں اس چیز کو یا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا آپ اسے clear کر دیں کہ جی میں نے نہیں بولا دوسری بات ایک ہوتا ہے factual conflict ایسا conflict جو کسی سچائی کے اوپر کسی fact کی وجہ سے آ جائے اور دوسرا شخص اس کو دیکھنی پا رہا مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ fast food کھانا unhealthy ہے یا آپ نہیں کھانا چاہتے وہ دوسرا شخص fast food کھانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ unhealthy نہیں ہے یا آپ ڈرنگ کی بات کر لیں soft ڈرنگ کی بات کر لیں آپ نہیں کھانا چاہتے آپ نہیں پینا چاہتے آپ کہتے ہیں یہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں صحت کے لئے اچھا ہے اب یہ conflict پڑ گیا اور آپ روز کی اس بات کو ختم کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ اب آپ وہ جو fact ہے وہ نکال کے دونوں آپس میں بیٹھیں اور پھر یہ وہی ہے collaboration کا method ہے کہ آپ دونوں آپس میں بیٹھیں تاکہ conflict پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں کا knowledge level یا information ایک جتنی نہیں ہے تو دوسرے کو بھی وہ دکھانے کی کوشش کریں وہ research پڑھانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ soft ڈرنگ اچھی صحت کے لئے نہیں ہے تو وہ بھی جب اس کو پتا چل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے یا بدلنے کی کوشش کریں یا at least آپ کو کہنا چھوڑ دے تو یہ دوسری قسم کا conflict ہے تیسرا conflict ہوتا ہے جو عادات کا یا personality کی شخصیت کی کچھ جو traits ہوتے ہیں اس کی ویسے ہوتا ہے بسرن ایک شخص ہے unorganized ہے میاں بیوی ہیں ان میں سے ایک شخص unorganized ہے بہت ہی casual ہے بہت چیزیں بھول جاتا ہے چیزوں کا دھیان نہیں کرتا سارے گھر میں چیزیں بکری پڑی ہوتی ہیں یا بہت ہی باتونی ہیں آپ کوئی بات پیٹ میں نہیں رہتی آپ شاہتے ہیں وہ بات نہ بتائی جائے وہ بات بتا دیتا ہے اب یہ personality کے traits ہیں اس پہ آپ compromise کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ ایک habit ہے اور یہ عادت پڑی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی آپ اس کو فیلال وقتی طور پر compromise کر دیں نرازگی کا اظہار کر دیں سمجھانے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کریں کوشش کرتے رہے لیکن اس کی guarantee کوئی نہیں ہے اب یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ جی ایک بندہ باہر جانا چاہتا ہے آپ نہیں جانا چاہتے یا وہ کسی اور جگہ سائر کے لیے جانا چاہتا ہے آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کسی کو accommodate کر سکتے ہیں اس پہ آپ compromise کر سکتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ دیکھ کے کہ باقی اتنی چیزیں اچھی ہیں تو چاہتا ہے ایک چیز پہ میں compromise کر لیتا ہوں میں اس سے کوئی قیامت نہیں آجے گی یہاں پہ آپ compromise کر سکتے ہیں رشتے اہم ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان باتوں پہ آپ compromise ضرور کیجئے چوتھل conflict کا جو level ہے اسے ہم کہتے ہیں value conflict اقدار کا conflict آپ لوگوں کے فرض کریں religious views ہی فرق ہیں ایک شخص سمجھتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے دوسرا کہتا ہے پردہ نہیں کرنا چاہیے abortion rights ہے آپ چاہتے ہیں زیادہ اولاد ہو وہ کہتے ہیں میں نے تو اولاد نہیں کرنے یا آپ کو کسی اور چیز کے اوپر جو کہ بہت strongly جس کے بارے میں آپ feel کرتے ہیں کہ جناب آپ ایسے خاندان سے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی مرض حضرات جو ان سے ہیں وہ گھر کے head ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی خاتون head ہے اور وہ ہر چیز میں آپ سے پوچھے بغیر فیصلہ کرنا چاہتی ہیں اب یہ values کے conflict ہے اور یہ religious beliefs کا conflict ہے اب اس قسم کے جو conflict ہیں یہ بہت deeply rooted ہوتے ہیں اس کی جڑیں بہت نیچے ہوتی ہیں beliefs کے اندر ہوتی ہیں beliefs over the period of times بنے ہوتے ہیں میں لوگوں کو recommend نہیں کرتا کہ values کے اوپر یا beliefs کے اوپر اگر آپ لوگوں کا بہت ہی قریبی تعلق کا کوئی عزیز یا آپ کی اپنی family یا آپ کی شادی ہیں آپ کی ہوئی ہوئی یا آپ کی spouse ہے تو value conflict یا religious conflict کے اوپر compromise نہیں کرنا چاہیے habits اور personality traits کے اوپر ضرور conflict کو solve کر لینا چاہیے compromise کر کے یا accommodate کر کے یہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ آپ کو اس کا مکمل جواب مل گیا ہو تو اس کو دوبارہ غور سے سن لیجیے گا کہ جی کہاں پہ conflict کیا جا سکتا ہے manage اور کہاں پہ conflict ignore کیا جا سکتا ہے کہاں پہ ہمیں اس conflict کو compromise نہیں کرنا چاہیے values کے اوپر religious police پہ بالکل compromise نہیں کرنا چاہیے personality traits کے اوپر habits پہ آپ compromise ضرور کیجئے اور بڑی خوبیوں ہوتی ہیں تو یہ میرا اپنا مشورہ ہے لوگ بھی جو ان سے بڑے relationship کے experts وہ بھی یہی باتیں کہتے ہیں انہوں در آئیں گے تو یہ ہے جناب میری opinion بزاکر اللہ